اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی نماز میں سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی کو سورت کے جگہ پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو آیت القرصی یاد ہوتی ہے اور اگر وہ نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو شک اور شبہ ہوتا ہے اس لئے آج میں اس شک اور شبہ کو دور کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ صحیح سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں امام اور منفرد پر سنت نفل اور وطر کی ہر رکعت میں اور ایسے ہی فرض نمازوں کی پہلے والی دو رکعتوں میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے چاہے وہ جتنی بھی چھوٹی سورت ہو جیسے کی سور کوسر ہے اسی طرح سے تین مختصر آیتیں یعنی تین چھوٹی آیتیں یا ایک دو بڑی آیت ایسی ہو جو کم سے کم تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں ان کے پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا جیسے کی آیت ہے یہ تین چھوٹی آیتیں ہیں اگر اتنے کی مقدار میں کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اسی سورت میں اس پر جو قرار واجب ہے وہ واجب قرار ادا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آیت القرصی بھی قرآن مقدس کی آیات میں سے ہے اور قرآن مقدس میں سے ہے اس لئے اگر کوئی شخص آیت القرصی کو سور فاتحہ کے بعد پڑھتا ہے تو ایسے صورت میں بھی اس کی جو قرارت ہے وہ ادا ہو جائے گی چاہے وہ اتنا ہی پڑھ لے اللہ لا الہ اللہ هو الحج القیوم لا تأخذہ سنتم ولا نو یہ جو ہے تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہے کیونکہ اس کی مقدار جو ہے کم سے کم تیس غروف سے زیادہ ہے اور جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی تھیں سم نظر سم عبس و بسر سم عدبر و استقبر تو ان کی جو آیتوں کے حروف ہیں یہ لبب یہ بھی پندرہ سے بیس اتنے ہی ہیں تو اگر کوئی شخص آیت القرصی کو بھی سورت کی جگہ پر یعنی سور فاتحہ کی جگہ پر سور فاتحہ کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے سورت میں وہ سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی کو پڑھ لے اور دوسری رقعات میں جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آیت القرصی بھی قرآن مقدس کی آیت ہے اس لئے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے چاہے وہ پوری آیت القرصی پڑھ لے یا آیت القرصی میں سے کچھ حصہ پڑھ لے البتہ آیت کو ناپس پڑھنا یعنی پوری آیت کو نہ پڑھنا یہ سنت قرآت کے خلاف ہوگا لیکن قرآت ادا ہو جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھا لگا ہوگا اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے مسائلول ڈاٹ کم آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں اور وہاں پر جا کر آپ اپنے مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ